اسلام علیکم خواتینوں حضرات ڈاکٹر عبدالباسد کنسلٹنٹ اورتھوپڑک سرجن آپ سے مخاطب ہوں کچھ دن پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ آئے جن کی عمر تقریباً ستر سال تھی اور ان کو کلے کے ایک جوڑ میں درد تھی اور درد اتنی شریعت تھی کہ اس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتے تھے اور بیڈ پہ تھے ہسٹری ان کی یہ تھی کہ کوئی آٹھ مہینے پہلے ان کو چوٹ لگی چوٹ اس طرح لگی کہ وہ گھر میں چلتے پھرتے واشوں میں گرے صبح کے ٹائم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور گرنے کے بعد ان کو درد شروع ہو گئے اب اس درد کے بعد انہوں نے کسی کو چیک اپ نہیں کروایا اور انہوں نے ایسے ہی دکھایا مختلف ہڈی جوڑ والوں کو اور پٹیاں شٹیاں کروائیں لیکن وہ چل نہیں سکے اور پھر وہ بیڈ پہ لیٹ گئے اور ان کی زندگی کے آٹھ مہینے مزوری کی حالت میں بیڈ پہ گزر گئے وہ چل میں پھرنے سے مزور ہو گئے پھر وہ میرے پاس آئے کہیں سے ایک میری ویڈیو دیکھ کر اور میں نے ان کا ایکس رے کروایا اور ایکس رے کروانے کے بعد پتا چلا کہ ان کے جو کولے کا جوڑ ہے اس کی وہ جو ہڈی ہوتی ہے جو پوری سٹانگ کو اس طرح یہ جوڑ بنا ہوا ہوتا ہے جسے ہم ہپ جوائنٹ کہتے ہیں اوپر ایسے سوکت ہوتی ہے اور ایسے بال ہوتی ہے وہ یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا آپ یہ ایکس رے دیکھ رہے ہیں اس میں بلکل ٹوٹا ہوا نظر آ رہے ہیں اس ٹوٹا ہوا جوڑ کی تشخیص کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر ہمیں آپ کے آپریشن کی ضرورت پڑے گی اور آپریشن میں ہم یہ آپ کا گولہ تبدیل کر دیں گے جوڑ تبدیل کر دیں گے اس کو ہم آرثوپلاسٹی کہتے ہیں اس کا سننے کے بعد وہ فوری طور پر بہت گھبرا گئے ان کے بیٹے تھے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ نہیں 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 ڈاک صاحب یہ تو ہم اصلی جوڑ سے بھی جائیں گے اب اس پہ مجھے بڑی ہسی آئی میں نے کہا یار اس ٹائم آپ آٹھ مہینے سے بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اصلی جوڑ کون سا جوڑ تو پہلی ختم ہو گیا ٹوٹ گیا ہے اور اب آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ اٹھ کے واشروم جا سکیں ڈائننگ ٹیبل پہ جا کے کھانا کھا سکیں گھر میں آئے کسی مہمان سے جا کے مل سکیں کچھ آپ تر نہیں سکتے ہیں تو اصلی جوڑ کون سا یہ دراصل وہ چیزیں ہیں جو وسوسیں ہمارے مختلف لوگ مختلف اپنی کہانیاں سنا کے لوگوں کے دلوں دماغوں میں ڈال دیتے ہیں جس کے بعد لوگ جو ہیں وہ علاج سے گھبرا گئے ہیں بھئی آٹھ مہینے آپ نے بیڈ کے اوپر گزارے ہیں جوڑ آپ کا تباہ ہو گیا ختم ہو گیا اور اب آپ کو جوڑ کی تبدیلی کی ضرورت ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں جب ہڈی ٹوٹ گئی ہے کولے کی اور اس کا فریکچر ہو گیا اور وہ ختم ہو رہی ہے اور ڈیڈ ہو گیا وہ گولا جو ہے تو جوڑ کی تبدیلی کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیڈ پہ لیٹ جائیں آٹھ مہینے دس مہینے سال دس سال جتنی زندگی ہے اور بیڈ کے لیٹنے کے نتیجے کے الگ کمپلیکیشنز ہیں اور پچیدگی ہیں بہرحال میں نے ان کو کانسل کیا ان کا جوڑ تبدیل کیا اور اب الحمدللہ جوڑ کی تبدیلی کے دیڑ ہفتے دو ہفتے بعد وہ چل پھر رہے ہیں ان کا زخم بھی بہترین جو ہے وہ جوڑ گیا ہے اور ان کی ٹانگ بھی بالکل برابر ہے اور وہ کوئی ان کی جو ہے وہ لنگاہ نہیں ہے جس کو ہم پجابی میں لیمپنگ جو ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ٹھیک تھاک چل پھر رہے ہیں اور اب الحمدللہ وہ مہت مطمئن ہے میں نے ان کی ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ میں اکثر آوائل کرتا ہوں پیشنٹ کی پرائیویسی کی وجہ سے ان کو میں دکھاتا نہیں ہے لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ جوڑ جب ٹوٹ جاتا ہے ہڈی جب کولے کی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر آپ وہ باتیں نہ سوچیں جو ایک نارمل بندے کو سوچنی ہے یعنی ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کا جوڑ نہیں ٹوٹا ہوا تو اس کو تو ہم نہیں کہہ رہے کہ جوڑ تبدیل کروالیں جوڑ ٹوٹنے کے بعد جوڑ تو خود تڑوا کیا ہے نا آپ اور جب وہ جوڑ ختم ہو گیا ہے اور اب اس جوڑ کی تبدیلی کی ضرورت ہے تو آپ جگہ جگہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ جوڑ تبدیل ہونا چاہیے یا نہیں تبدیل ہونا چاہیے بھائی ایک سپیشلسٹ نے ایک کنسلٹنٹ نے ایک ایف سی پیس ڈاکٹر نے آپ کو ایک رہے دی ہے کہ یہ جوڑ تبدیل ہونا چاہیے تو اس کے اوپر اگر آپ نے رہے لینی ہے تو کسی ایف سی پیس سپیشلسٹ ڈاکٹر سے لیں میں اس لیے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک پڑے لکھے بندے سے آپ کو رہے لینی چاہیے جب جوڑ آپ کا خراب ہو گیا ہے وہ ٹوٹ گیا ہے فریکچر کے نتیجے میں یا کسی آرثرائٹس جو مختلف امراض ہوتے ہیں یا ایک مرض ہوتا ہے گولہ ڈیڈ ہو جاتا ہے جب وہ گولہ ڈیڈ ہو گیا ہے مردہ ہو گیا اور اب مزید قابل استعمال نہیں رہا تو آپ اس درد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی بجائے اس کو تبدیلی کا سوچیں اور اس زندگی میں اپنی میں جو عذاب آیا ہے اس کو برداشت کرنے کی بجائے اس کی تبدیلی کا سوچیں یہ مت سوچیں کہ ہم اصلی جوڑ سے بھی جائیں گے اصلی جوڑ تو آپ کا رہی نہیں گیا کوئی بھی آپ کو صحت مند بندے کو یہ نہیں کہتا ڈاکٹر کے آپ جا کے جوڑ تبدیل کروانے جوڑ کی خرابی کے بعد جوڑ کی بچنے کے آخری چانس کے بھی ختم ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جوڑ تبدیل کروائیں سو پلیز اگر آپ میں کوئی آپ کا قریبی عزیز کوئی بندہ ایسا ہے جس کو یہ مسئلہ ہے تو اس کو جو اصل ٹریٹمنٹ ہے اس کی طرف لے کے جائیں نہ کہ اس کو بیڈ پہ لٹا دیں اور نعوذ باللہ اس کے اس دنیا سے جانے کا انتظار کریں اور وہ بیچارہ درد کے ساتھ اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا شکریہ موسیقی